میں ایک کہانی سنا رہا تھا اوزر رجوری گاڑا اور وہ کہانی ہے بڑے زبردست ایک آدمی کی جو بہت دانی تھا اس کا نام تھا دانچند دانچند تو مستی میں لگ دیا تھا نام نپٹ کنجوس تھا دھیلا نہ دے کسی کو بیوی نے بولا دانچند پوری زندگی ہو گئی ابھی جانے کی باری ہے کچھ تو دان کرو کچھ تو ساتھ لے جاؤ گھر سے بارہ کلومیٹر دور گھنگا جی اس نے بولا چلو گھنگا جی نہانے میں کون سا پیسہ لگتا ہے پیدل پیدل گیا بارہ کلومیٹر کیونکہ آٹو کروں گا تو گھنگا جی پہنچا اب بولا وہاں گھاٹ پا جاؤں گا تو پندہ ملیں گے وہ مانگیں گے وہ میں نے مردہ گھاٹ گیا کہ وہاں تو سالہ کوئی جھنجٹ نہیں اتنا کنجوس اب کہتے ہیں کہ بھگوان کو مستی سوجی بھگوان نے کہا ایسا آدمی نہیں دیکھا اب وہ جیسے ڈب کی مار نے اندر جھوکا بھگوان پندہ کا روپ بنا کے سامنے پرکٹ ہو گئے جیسے ہی باہر نکلا بھگوان نے کہا ججوان کی جے ہو اس نے بلا تم کون ہو بولے ہم پندہ ہیں بڑے سنتوشی برہمان ہیں ویسے تو یہاں کبھی کبھی آتے ہیں تمہارے ایسا بھی کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی آتا ہے سال سال بھڑ کا کھانا دے جاتا ہے اس نے بلا سال بھڑ کا ہم تو نہیں دے سکتے ہیں بلا مہینے کا دے تو بلا ہم تو ایک دن کا بھی نہیں دے سکتے ہیں تو بہوان نے بلا کچھ تو دینا پڑے پندہ بن کے آئے تھے بہوان نے بلا چلو ایک دھیلا دیتے ہیں اس سامنے میں چلتا تھا بہوان نے بلا چل تو دھیلا ہی دیں بلا وہ بھی ابھی نہیں ہے ادھاار لے لو بہوان نے بلا چلو ادھاار ہی ٹیک ٹیک تو اس نے بلا ادھاار ہے پھر کبھی دیں گے ہم بلا ٹھیک ہے گیا واپس بارہ کلومیٹر تھکا آرہ بارہ گیا تھا بارہ آیا تھکا آیا آیا گھر میں آکے سو گیا تھوڑی دیر بار گھر کا دروازہ کٹ کٹا ججمان کی جائے ہو بیوی نے دروازہ کھولا دیکھا تو وہی پندہ بلا ہاں بلا آپ کے پتی دے ہو نے کچھ ادھاار لیا ہے وہ لینے آئے ہیں پتی نہیں نے آدمی کو جگایا جاگو کسی پندہ کو کچھ کہنے کو دے آئے تھے بولے ہاں بلا آگئی ہیں باہر بولے جا کے کہہ دو کہ ان کا طبیعت خراب ہے اب کنجوسی دیکھو اب وہ جا کے بولی ان کی طبیعت بہت خراب ہے اب پندہ نے بولا وہ ہمارے ججمان ہے جب تک طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی ہم یہیں رہیں گے تم کھانے وانے کا سمان بنا دو ہم کو ہمیں کوئی تکلیف نہیں وہ تو بیٹھی گئے چوکڑی مار کے اب بی بی پھر اندر گئی بولی وہ تو بیٹھی گئے ہیں اس نے بولا جا کے کہہ دو کہ مر گئے ہیں اب یہ آئی روتی روتی ہیں وہ تو گجر گئے ہیں اب یہ مر گئے ہیں اب تو ہنتکال ہو گئے ہیں اس نے بولا ججمان گجر گئے بولا ہاں بولا تم کہاں گاؤں میں جا کے اکیلی عورت خبر پروگی ہم خود ہی خبر کر دیتے ہیں باہر گئے اور جب تک تو وہ روکتی تک تک تو بتائے سب کو کہ دان چند گجر گیا دان چند گئے اب دیرے 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 بیڑی کٹھی ہوگی دان چند کی گھر میں اکٹھے ہوگی اب دان چند کو باندھ لیا لے جانے کی باری اب وہ بی بی رو گے یہ مرے نہیں ہیں لوگ انہیں بولا یہ تمہارا مو ہے ایسا یہ تمہارا مو ہے سب کو ہوتا ہے اور وہ کم وقت بھی بند گیا سانس روکے بیٹھا ہے اب اس کو لے جانے لگے رام نام ستے ہیں اور وہ بھی چل پڑا اتنا نپٹ کنجوس چتہ پر رکھ دی بھگوان نے بولا دنیا ہم سے ہارتی ہے ہم اس سے ہارتی ہیں بھگوان نے بولا یہ مر جائے گا سالہ کچھ دے گا نہیں بھگوان نے بولا ہم compeان کی کان میں کچھ کہنا چاہتے ہیں لوگوں نے بولا کہہ دو مہاراج اب تو بس تیاری ہے بھگوان نے اس کے کان میں بولا آیا ہوں بیکنٹ سے تجھ سنگناتا جور میں بیک پونٹ سے آیا ہوں تیرے سنگ ناتا ہم نے جوڑا ہے ہم بھگوان ہیں آنکھے کھول اس کو لگا آرے واہ واہ تو خود بھگوان آگے جیسی آنکھے کھولی دیکھا سامنے وہی پنڈا پھر آنکھے بند کر لی بھگوان نے بولا بھائی تو مانگ لے کیا مانگتا ہے تیرے سے کچھ مانگنے نہیں آئے اس نے بولا ہم کو کچھ نہیں چاہیے بس دیلا چھوڑ دو اور جاؤ تو اتنا کنجوس کنجوس باپ کو مرتی ہوئی حالت میں دیکھ کر بیٹے نے بلوا لیا اور دو گناہ بڑا کفن سلوا لیا کنجوس باپ کو مرتی ہوئی حالت میں دیکھ کر بیٹے نے بلوا لیا اور دو گناہ بڑا کفن سلوا لیا کہ باپ نے زندگی بڑا بڑا درد ساہا نہ ٹھیک سے پہنا نہ ٹھیک سے کہا اب کم سے کم من بھر کے اڑا تو سکوں گا کفن کہتے ہیں کان میں پڑتے ہیں بیٹے کی بات باپ جی نے کھولی دھیرے سے آنکھ بولے بیٹے ٹھیک نہیں ہے تیری مر جی کیوں کرتا ہے پیجور خرچ اس کفن کے آدھے کپڑے سے میری لاج ڈھکنا آٹا سنبھال کے رکھنا کپڑا ہے رکھا رہے گا خراب نہیں جائے گا تُو جب مرے گا تیرے کام آئے گا اتنی کنجھ